اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل خالی کرنے والکم ٹو مائی چینل جابس ان ٹیپس تو نیو جابس آئی ہوئی ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن سکھر سندھ میں تو اس میں کس طرح آپ اپلائے کر سکتے ہوں اور اس کا کیا پروسیجر ہے کونسی ویکنسیز ہیں جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کا کیا پروسیس ہے یہ ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں تو فرسٹ افال یہاں پر یہ دیکھیں سی ٹی ایس جو ہے کینڈیٹ ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سائٹ میں میں ہوں جہاں پر جو ہے ایڈوٹائزمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈری ایڈوکیشن سکھر سندھ کی تو اس کو ہم جو ہے اس کی ایڈوٹائزمنٹ کو ابھی دیکھتے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کونسی ویکنسیز ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایڈوٹائزمنٹ اوپن کر لیے اس میں جو فرسٹ ویکنسی ہے وہ اسسسٹنس سیکیرٹری ہے سیونٹین گریڈ کی اور نمبر آف پوسٹ اس میں دو ہیں ریکوائیڈ جو دو میسائل ہے وہ سندھ کا ہے اور فائیویر سے ایکسپیرینس ہونا چاہیے ماسٹرز ڈگری کے ساتھ ٹیچنگ میں بی ایڈ ہونا چاہیے یا ایمیٹ اس کے علاوہ جو ہے ڈائریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن سیونٹین گریڈ کی جو ہے ویکنسی ہے اس میں ون پوسٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے سندھ کا ڈو میسائل ہونا چاہیے اسسسٹنٹ میں بھی سندھ کا ڈو میسائل ہونا چاہیے اور دو ویکنسیز ہیں لائبریرین ہے اس کے علاوہ سٹینو ٹائپسٹ ہے اور جو ہے ایس آر کلرک ہے کاؤنٹ آر آڈٹ کا اس کے علاوہ جونئر کمپیٹر آپریٹر ہے تو اس میں جو ہے ایک تین ایک اور آٹھ فیکنسی ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے کسی کا بھی اگر ڈو میسائل ہو تو وہ چل جائے گا اس کے بعد جو ہے انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اسٹینو ٹائپسٹ کے لیے اس کے علاوہ جو ہے جونئر کمپیٹر آپریٹر کے لیے بھی جو ہے انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ 40 ورٹس پر منٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ہے موزن ہے رائیور ہے بک بائنڈر ہے نائپ کسد ہے مالی ہے چوکیدار ہے اور سینٹری ورکر ہے ان میں جو ہیں وہ ٹائل لیو ١ټ سیون فائیب فائیب فور ون ون ان گریڈ کی جو ویکنسی ہوں اس کے علاوہ جو اس میں الگ سے جو پوسٹ ہیں وہ بھی منشن ہے کہ کونسی کتنی نمبر کی جو ہے پوسٹ ہیں آٹھ ہیں اس میں جو ہیں جینر کرک میں جیسے موزن میں ایک ہے درائیور میں دو ہیں تو اس طرح جو ہے یہ ساری ویکنسیز ہیں اس کے بعد جو ہے اس کا اپلائنگ کا پروسیجر کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں all applicants will be made in accordance with the prevailing recruitment rules ٹھیک ہے اور جس میں جو ہے سی ٹی اس کے طرح آپ نے فارم اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کی جو فی ہے وہ ہے ایک ہزار پر اپلیکیشن فار ڈا پوشٹ آف ڈا پوشٹ آف ڈا پوشٹ آف ون ٹو فورڈ ایک سے چار گریڈ کی جو ویکنسیز ہوں گی اس کے جو فائی سیون ریڈ اس کے علاوہ جو فردہ رے ان کے لیے ون تھاؤزن روپیز کا جو ہے چالانے جو کہ آپ نے پی کرنا ہے ام سی بی بینک میں اس کے علاوہ جو ہے direct interview will be conducted from bps1 to bps4 جو ہے ان کا interview ہوگا ڈائریک باقی جو ہے بی پی ایس سکھ سے لے کر جو ہے باقی جو فردہ ہیں ان کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا الگ سے تو ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھیں اس میں اس کا اس کے علاوہ جو ہم فردہ آتے ہیں کہ اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے فارم اس کا کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سکرول کریں گے نیچے تو ہمیں ہمارے پاس ہر ویکنسی موجود ہے یہاں پر یہ دیکھیں جنر کمپیٹر آپریٹر ہے اسسٹن سیکریٹی ہے ڈائریکٹری ڈائریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن ہے اسسٹنٹ ہے اسٹینو گرافر ہے اس کے علاوہ لائبریڈن ہے جنر کمپیٹر آپریٹر اسر کلارک اکاؤنٹس اینڈ آڈٹس ہے اس کے علاوہ جنر کلارک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے فردر مرہم دیکھیں تو موزن ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈرائیور ہے اس کے علاوہ بک بائنڈر ہے اور نائب کا صد ہے تو یہ ساری ویکنسیز یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو جو ہے ایک آپشن مل رہا ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا تو آپ نے جس میں بھی اپلائے کرنا ہے جس ویکنسی کے لئے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر جو ہے آپ اس کا جو ہے فرم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کا آن لائن پروسیجر نہیں ہے بلکہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہارٹ کا بھی کے تھوہ آپ نے جو ہے فل کرنا ہوگا یہاں پر اگر میں ایک فرم ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں لائیبریڈن کا میں نے فرم ڈاؤنلوڈ کیا اس کا اوپن کیا تو یہ جو ہے اس کا فرم ہے تو یہاں پر آپ نے پورا فارم فل کرنا ہے جو بھی جو ہے آپ نے لکھنی ہے پوسٹ کس کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اور ڈیزائر ٹیسٹ ٹی کس کون سا رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے فارس ساری جو ہے اپنی پرسنل ایڈوکیشنل اور ایکسپیرنس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری یہاں پر آپ نے جو ہے منشن کرنی ہے پورے فارم میں تو اس طرح آپ یہ فارم فل کریں گے اور یہ سا فارم سارا فل کرنے کے بعد جو اس کی فردہ جو چیزیں ہیں آپ نے کہاں سبمیٹ کرنا ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹرنس ہے کرنے ایڈوکیشن سکھر سندھ پاکستان شکارپوڈ روڈ مکھر گوٹھ سکھر سندھ تو اس میں جو ایڈریس پہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے اور یہاں پر یہ جو ہے آپ کو چالان بھی اس کے ساتھ ہی ہے اور یہ چالان فل کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے یہ چالان سبمیٹ کر دینا ہے ایم سی بی بینک میں ایم سی بی بینک میں جو ہے آپ نے پے کرنا ہے چالان اس میں تھری کافیز ہیں بینک کاپی اس سی ٹی اس کاپی اور گیڈری کافی یہ تینوں کافی آپ نے فل کر دینی ہے اور فل کرنے کے بعد جوہ چالان پے کرنا ہے اور چالان پے کرنے کے بعد جوہے آپ نے اوپر دی گئی ایڈیس جو آپ کو دی گئی ہے اس پہ یہ سینڈ کر دینا ہے اس طرح آپ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو بعد میں جوہے بی پی ایز ون سے لے کر فائیو والوں کو انٹرویو کے لیے ڈائریکٹ اور باقی جو فردر ہیں ان کے جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا تو اس کا جو ہے آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گا اسی ویب سائٹ پہ سی ٹی ایس پہ اور آپ کو میسیج بھی آجائے ہوپکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹ ہوگی ڈو سبسکرائب می چینل اللہ حافظ